ناظرین آج ہم یہاں فارم ہاؤس پہ آپ کو جیسا ہم نے سارا دن مصروف رکھا اور میری پی آر پی کی ٹیم اور ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سارے ہمارے نوجوان ابھی بھی انجوائے کر رہے ہیں نہانے کا یہ خوبصورت منظر جو تھا اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ان کے نہانے کا منظر تھا کچھ ایسا دل فریب وہ نہا کر چل دیئے موجیں تڑپتی رہ گئے ناظرین اس وقت ہمارے پاس آم بھی موجود ہیں اور یہ آم جو ہے نا یہ وہ آم والے آم نہیں ہیں یہ خاصل خاص آم ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کھانے کے بعد یہ آم چوسنے کو دیئے یقین کریں کہ ہمارا چوسنی جیسا موں بن گیا اور ہم اس کو پور پورا انجائے کرتے رہے تو یہ ایک خوبصورتی ہے کہ آپ جب آم کو چوسنی جیسا موں بنا لیتے ہیں تو وہ سرور لے رہے ہوتے ہیں تو یہ لطف کی کیفیات ہے کہ ہم دوستوں میں جس طرح بیٹھے ہیں اور ہر نعمت کا اللہ کی ہر نعمت کا لطف پوری طرح لے رہے ہیں شفقت صاحب بیٹھے ہوئے اور یہ شفقت صاحب جب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسا ہی شفقت فرما رہے ہیں تو اسی طرح ہمارے ساتھ شہر یار ہیں احمد شہر یار تو یہ پورے شہر کے یار ہیں ہستے مسکراتے رہتے ہیں سانوال ڈھلیو سے ابھی ہم نے گانا سننا ہے اور احمد سعید آج اپنا کلام چھپا کے بیٹھے ہوئے تو ابھی نہانے کا جو منظر تھا اس میں ہم نے ڈپکیاں بھی بڑی لگائیں اور اتنی ڈپکیاں لگائیں کہ کسی کے کان میں پانی کچھ ٹھہرا ہوا ہے کسی کے آنکھ میں پانی ٹھہرا ہوا ہے اور کسی کے بالوں میں پانی ٹھہرا ہوا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ تھے ایک دوست ہے تو آتے ہی ان کے بالوں کو ہم نے ان کے سر کو گیلا کیا اور ہم نے گانا بھی گایا کہ گیلا تیرا کریے تو اسی مر نہ جائیے کیونکہ ان کا سر گیلا ہو گیا تھا وہ اپنا سر بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو آج جتنے سر ہیں یا جو ہم سارے لوگ ہیں ہم نے ایک دوسرے کو گیلا بھی کیا اور آج کسی نے کسی کا گیلا نہیں کیا تو یہ بڑی خوبصورتی ہے نہ آج کسی نے کسی کی غیبت کی اور سارا دن ہم لوگ پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں رہے ہیں دوستوں کو اسی طرح آپ ساتھ لے کے چلیں پورا دن آپ کسی کی غیبت نہ کریں کسی کی چوگلی نہ کریں ابھی ہمارے ساتھ احمد سعید ہے احمد سعید کوئی کلام سنو ہوا جن جائے کری اسی کہ ویخ کے منو حاسنا جاوے ناغن وانگوں ڈاسنا جاوے اور تیرے اگے بے کے پیتی چاہ مکی پر چاسنا جاوے تیرے اگے بے کے پیتی چاہ مکی پر چاسنا جاوے اور اڈا چھوٹا کپ دے دیتا چاہ دے اندر راسنا جاوے کیا رسیلہ شیر ہے مکی پر چھوٹا کپ دے دیتا چاہ دے اندر راسنا جاوے اور میک اپ کر کے مل دی رہی توں ویکھیں آشک ناسنا جاوے کیا ساتھگی سبان اللہ میک اپ کر کے مل دی رہی توں ویکھیں آشک ناسنا جاوے اور تھوڑا ہی اکھ مٹکا چنگا پوری پوری فاسنا جاوے ڈی جی ساڑا سار نہ جاوے کیا سہب بھئی کیا خوبصورت آپ نے جو ہے وہ ایڈ کی ایس میں کہ میرے حق وچ دعا کرے کوئی تاکہ میں نہ ویا کرے کوئی میرے حق وچ دعا کرے کوئی تاکہ میں نہ ویا کرے کوئی اور کر رہی آمہ جو اشارے میں کر رہی آمہ جو اشارے میں انہوں سمجھے خدا کرے کوئی کر رہی آمہ جو اشارے میں انہوں سمجھے خدا کرے کوئی اور چال ہو دی ہے مور نیدی چال دلوے چدہ کے تھا کرے کوئی چال ہو دی ہے مور نیدی چال دلوے چدہ کے تھا کرے کوئی اور آپ سب شیر دیکھئے گا کہ چھ سالانچ چھئی بچے نے ماشاءالحمدلہ سمجھے چھ سالانچ چھئی بچے نے الحمدللہ اور کنی وفا کرے کوئی بہت پروڈکٹیو شیر ہے اور کنی وفا کرے کوئی کیا کہنے اور ملک اپنے دا سوچ دا جو نہیں کیوں فرودی حیاء کرے کوئی ناظرین یہ تو شیر و شائری کا دور چل رہا تھا تو ابھی سامل ڈھلوں انہوں نے آج کالا جوڑا کسے دی فرمیش دے پایا ہے سامل ڈھلوں سے ہم فرمیش کریں گے کہ اس محفل کو سجائیں اور آج یہ شام خوبصورت شام کو مزید خوبصورت بنائیں کوئی ایسا خوبصورت گیت کہ ہم کھو سے جائیں لیکن ہم کھو سے نہ ہو جائیں اوہ ساڈا کیڑا باپو کرداب لیکنی اوہ جیڑا تیرے شہر لیل ماں فلیٹنی اوہ میرا کیڑا باپو کرداب لیکنی اوہ جیڑا تیرے شہر لیل ماں فلیٹنی مینو موڑ دینو پینڈ موڑ لین دینی کام او تھے پینے بڑے نی یاری لیل پوروالی اینی تیری کراغی ہتھ یار دیکھڑے اوہ ایپل دا فون تینو ایٹ جنریشن دا پیلیاں ج لیکے دیتا یار نے ہور نکے موٹے کنے خرچے گناہ ماں جے اوہی پیلسٹاں توں باہر نے سچ آخ دے رکانے رننا سونیاں دے رکھ چٹے ہن دے نا حرے اوہ یاری لیل پوروالی اینی تیری کراغی ہتھ یار دیکھڑے چپکے چپکے رات دل آنسو بہانا یاد ہے ہو سیل چون خرید دیتو کپڑے ہو مال چون لے اون دی سانو داس دی سیل چون خرید دیتو کپڑے ہو مال چون لے اون دی سانو داس دی آئی ڈی فکری نا ساڑے نال کارتوں سارے پاکے میں برینڈ بلو چھاڑتے ہو لیکے چائنہ دا موبائل تے مارے فکری سٹائیل ہو کدے لار کدے ہیل کڑیے نیساری فیملی دے کپڑے آجان دے جن دی تیری جین کڑیے آہ مالیا بہر پینڈ دور پشوران دے پینڈ دور پشوران دے ہو راتک دیلہ رہاں دے ہو رات تک دل ہو رہاں دے ہو سنو سودا نہیں پگدا ہے ہو سنو سودا نہیں پگدا ہو راوی تو چنا پچھ دا ہو کی حال اے ست لوج دا ہو کی حال اے ست لوج دا ہائے تارے آوے میری جگنی اللہ والے آوے میری جگنی کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی زبردست ہے ایدہ کریڈٹ جائے نا او بخاری سامنے جانتا ہے تشہزا سامنے جانتا ہے آج اس چیزہ پتہ لگا ہے کہ اصل جائے سرمایہ ہے نا او دوست نے اور او ٹائم میں جائے دوست ہی ساری زندگی ایس وقت انہوں نے یاد کرنا ہے اسی مختلف دوستان ہی بیٹھے ہیں ہی ایسے وقت یہاں مسالہ دینے ہیں ایسے فاصل میں اتجاہ کرنا اپنے سارے دوستان کے او اے ہو جی آپ مواقع کرنے اسی ہفتے بعد پندہ دن بعد کٹھے ہو یہ کریے اسی اپنا گپ شاپ لائے کریے اے میری تاڑے سارا دوستان کے اور میری ایک درخواست ہے کہ تو سیتے مسالہ دی گال کر رہے ہو تو ادھر ساڑھے ڈی جی صاحب مسالہ لا رہے کیونکہ ان تکہ بڑھنا ہے اور اوہ در مسالہ چل رہے ہیں انہیں مسالہ بھی چل رہے ہیں اور سار سار کے مسالہ لاندے پہے ہیں کہ تکے نہ سار جاں لے تکہ جڑھنا ہی آسی آج ہی تکے نال ہی پڑھنا ہے جے پان گیا یازمین اسی طرح دکھا ہاں گے کہ ساڑھا آج کس طرح تکہ بوٹی تا کی حشرہ ہی کرنا ہے جو اسی ہم پڑھا کیتا ہے میں شفق صاحب دی گالنا اتفاق کرتا ہے کہ انسان وقت نکالنا چاہیدہ جتنی بیزی لائف ہوگی ہے اور اسی جنہیں مصروف ہوگئے ہیں اپنے لئے اسی کوئی ٹائم نہیں نکال پانے ٹھیک ہے اور یہ چلو زیادہ نہیں ہے کہ کم از کم ایک مہینے بعد ضرور اسی طرح گیٹو گیدر ہونا چاہیدہ کہ تاکہ اسی پھولی رفلیکس ہو سکیے اور ایک جو گپ شپ اسی حج لگائی ہے وہ کچھ گلنا سی اورکار نہیں نہیں کہا سکتے مگر وہ یعنی کہ انتہائی ملدار سی ٹھیک ہے اور میں کسی پڑھے یا کسی جگہ دکھیا ہونے کہ جڑی توڑی دوستی ہے نا اگر تسی ریلیکس ہونا چاہتے ہیں بلکل یعنی کہ فریش ہونا چاہتے ہیں جڑی بچ میں دوستا جڑے کو گلی کلوچ کرنے والے ہیں انہوں یعنی کہ تسی ہونا نا ٹائم گزارا کم از کم بینے بعد ایک محفل جڑی ہے نا یعنی کہ انتہائی ضرور رکھو کہ تاکہ تسی جڑا نا یعنی کہ بلکل فریش ہو سکتے ہیں ادروایز یعنی کہ جتنا یعنی کہ برڈن ایج کل ٹھیک ہے جتنا تلخ محول ہے آبا ٹھیک ہے ایدلی ضروری ہے کہ ایسانی محفل جڑی ہیں یعنی کہ او سر جنگیاں جاں دوستانا بیٹھے جاں اور مخلص دوست جڑی ہے یعنی کہ سرمایہ ہونے اور ڈاکٹر شہزاد بیگ کی یہ بات آج پرلے باندھی ہے کہ ہم نے دوست پرلے باندھی ہے ہر شہرچ ایک کلہ بنایا جائے تو وہ پچھے گا انتہائی صاحبہ اگرام نے کہ کلہ کیسے انتہائی کہ جڑا مخلص دوستانا وہ جیس شہرچ ہوئے گا سمجھو تو اڑی کلے دیا سیدھ رکھے گا کیا بات کیا بات کیا بات اس لئے یعنی کہ مخلص دوستان جڑی ہے پہچان کلنی میں چاہی دی یا ترکھنی میں چاہی دی جی ڈاکٹر شہزاد بیگ کی یہ بات آج پرلے باندھی ہے کہ ہم نے دوستوں کے لئے وقت نکالنا ہے اور جو لوگ دوستوں کے لئے وقت نہیں نکالتے وقت ان کو نکال دیتا ہے تو آپ جب وقت آپ کو نکال دے گا تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے تنہا نہیں ہونا سب کو مل جل کر اکٹھے رہنا ہے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے اور ہم نے اس طرح کی محفلیں سجاتے رہنا ہے میرا خیال ہے کہ زندگی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب زندگی میں اچھے دوست ہوں تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بہت اچھے دوست ہمارے ساتھ تھے آج اور آج آپ نے زندگی کو پہلی دفعہ میرے خیال میں میں نے پہلی دفعہ انجوئے کیا اتنے اچھے دوستوں کے ساتھ اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیے جائیں تاکہ زندگی کو اور چاند چار چاند لگائے جائیں خوشیاں جو وہ پیدا کی جائیں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع فراہم کیا ہے یہ بخاری صاحب نے اور شہزاز صاحب نے ہمیں اور ایسے موقع دوبارہ بھی یہ ارینج کرنے چاہئے یہ ساری زندگی چلتا رہنا یہ نہیں رکنا انجوائیمنٹ کھان پین اور یہ جو آپ نے پا لیا یہ زندگی ہے یہ انجوائیمنٹ سب سے یہ ٹاپ ریٹی بھی ہونی چاہئے یہی زندگی یہی لایف ہے اس سے نا جی پیاری میں محفل کیا ہوگی کہ آئی نا دفتر کی ہے کوئی فکر اور شادی شدہ ہونے کے بعد گھر کی بھی پریشانی نہیں ہے تو میرا خیال ایسی نا جی میں محفلیں چاہیے تاکہ بندہ ٹینشنوں سے دور ہے میرا نا محمد حنیف ہے میں کافی دنوں سے ہم لوگ یہ پلان کر رہے تھے کہ اس طرح کی آؤٹنگ ہونی چاہئے جس میں ہم سب دوست دفتر کے عباب خاص طور پر جب ہم کاریت تیاری کر رہے تھے تو میرا بیٹا بھی بڑا ایکسائیٹڈ تھا کہ پاپا ہم نے بھی آگے ساتھ لے جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو یہ جو ہے آؤٹنگ ہم ابھی یہ چاہیں گے کہ کمر بخائی صاحب کی سربراہی میں ان کی رکابت میں ہم کوئی ناؤدرین ایریاز کا بھی کریں اور ہم اس میں تھوڑا سا اس کو مچور کریں ہمیں باتیں تو ہم نے کر لیا کہ ہونی چاہئے ہونی چاہئے لیکن اس کو ہم پلان کریں یہ ہمیں خوف اس سے خدشہ نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ میں کوئی پبندی لگانے جا رہی ہے ٹوریزم میں جو کرونا کے ڈیسس بڑھ رہی ہیں لیکن ہم تو وقت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کوشش ہم کریں گے اس کے بعد جب ہی جو ہی یہ تھوڑا سا ہوتا ہے ریلیکس ہوتا ہے تو ہم یہ انشاءاللہ اس کو پلان کر کریں گے مجھے جو ہے وہ آج کے پروگرام میں اپنے دوستوں کے ساتھ آکے وہ چل جاتا ہے بے تالہ نہیں چلتا تو ریدم is the most prominent part of the music اور میری right اور left میں جتنے بھی لوگ بیٹھیں یہ سارے ریدم والے ہیں یہ out of balance نہیں ہیں اور جب آپ کی زندگی میں ریدم والے لوگ ہوتے ہیں تو یقین مانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیاں پیدا کرتا ہے اور آج کا دن اتنا خوبصورت دن ہے کہ جس کے اندر life کی وہ چیزیں آج میں نے مجھے لگ رہا ہے کہ میں تقریباً کوئی پندرہ سال کے بعد اپنی زندگی کا وہ چنگ انجوائے کر رہا ہوں جو میں نے کھو دیا تھا زندگی کے اندر اتنی tensions ہوتی ہیں کہ آپ 24 hours کچھ نہ کچھ کری رہے ہوتے ہیں آپ بالکل mind fresh تھا دوست تھے اور ہم نے اتنا انجوائے کیا اور میری دعا ہے کہ پروردگار اس طرح کی محفلیں ہمیں جو ہے وہ range کرنے کی جو ہے وہ تفیق دے اور ہم جو ہے وہ اسی طرح سے کٹھے بیٹھیں اور اپنے دکھ اور اپنی دکھوں کے album اور اپنے سکھ جو ہے وہ اپنے دوستوں اور اپنی audience کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کریں ناظرین اب ہم چلتے ہیں ابھی ہم نے آج بار بی کیو کا انتظام کیا ہوا ہے اور جب یہ بار بی کیو ہم مجھے جو یقین لگ رہا ہے کہ آخر میں کیوں کا سوال رہی جائے گا کیونکہ ہمارے جتنے بھی ماہرین ہیں الحمدللہ ان کی وہ پھرتیاں بتا رہی ہیں کہ آخر یہ بار جو ہے نا اچھا خاصا بار رہ جائے گا اور اور بھی کیوں رہ جائے گا یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا تو آج بار بی کیو بھی ہمیں لطف اندوس ہوں گے اور یہ عام ابھی موجود ہیں اور ان عاموں کو ہم نے اتنا عام نہیں سمجھنا ہم نے ان عاموں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے اور وہ جو پہلے انصاف ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ آج ساری ہمارے پورے دن کی تھکن بھی اتر چکی ہے خوبصورت گفتگو بھی ہو چکی ہے اور ایک پھر گیت آپ سے سننا ہے ہم نے کیونکہ شام کے ڈھلتے سائے یہ اس بات کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ڈھلتے سائے کے وقت چاہے تو لوئے لوئے پارلے والا سنا دیں آپ میاں محمد بخش کا کلام تو ایک مزہ آئے گا خوبصورتی ہوگی پھر ہم تکہ کی طرف جائیں گے میاں محمد بخش صاحب کے دوتی نشار جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ دشمن مرے اوہ دشمن مرے تے خوشی ناں کریے ہاں تے سجنہ بھی مر جاناں تے دیگر تے دین ہویا محمد پوڑک نوں ڈوب جاناں تے سرگی ویلے ہو سرگی ویلے کالیے کولے ہو نہ بول غما دی بولی ہو نہ بس تیرے نہ بس میرے جو لکھیا پین ناں چوڑی تے لوے لوے ہو پر لے اے کڑیے ہاں تے جے دودھ پانڈا پرنا ہو شام پئی بن شام محمد تے کر جان دین دینے ڈرنا اور سارے دوست بیٹھے ہیں ناں دی سماعتاں دی نظر کردہ کہ در مرشد دا ہو چڑ دے جیڑے تے اورین سدا دے روگی تے جیڑی بکری جڑوں وچڑی پھر رہے بگی آڑا جو گی بگی پھر رہے تے به موسیقی یہ ہمارے ڈی جی ہیں جو آج یہ سارے پروگرام کا انہوں نے احتمام کیا ہے اور یہ کوئلے کے ساتھ کوئلے ہوئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کوئلے ہندی دلالی اچھے بندے دا موں ہی کالا ہوندہ ہے اور اسی آج جو بنا رہے ہیں اس وقت تکہ بن رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ تکہ ہی بن رہے ہیں تکہ بن رہا ہے مگر تکہ بن رہا ہے لگا ہے پہلے یہ تنمہ دہستہ چلے بھکت صاحب لیکن بڑن تو پہلے نہ دیں سیگا نہ میرینیٹ سیگا لیکن تکہ بھی بڑن لگا سیگا اچھا احمد سعید یہ جو آج یہ سیخیں ہیں یہ سیخیں آج جو ہمارے سامنے پڑی ہیں کہتے ہیں سیخوں سے پہلے سیخیں پہلے ہم سیخیں تو ہیں نہیں لہٰذا سیخیں ہیں احمد سعید آپ کو ویسے کیا بنانا آتا ہے مجھے مو بڑا اچھا بنانا آتا ہے ہاں جی ہے ہاں جی ہے کپڑا مارو تاکہ یہ تے وائپر بھی مار دینے لین جی آج آپ لوگوں کے لیے یہ یہ وہ خاص طور پر پنکھا جھلنے والی پلیٹ ہے جو ہیر رانجے کے لیے پلیٹ سے بھی جھلا جا رہا ہے ہاں جی پنکھا جھلا کرتی تھی حالانکہ بلکہ رانجے کو اس سے جھل لیا کرتی تھی تو یہ آپ اس کو پنکھا جھل رہے ہیں سمجھے کہ کوئلوں پر ہم نے چوری رکھی ہوئی ہے جی 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 گرم چوری سے ہاں جی اور اور میرا خالے اس میں کوئلے ہم نے اور لگانے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ شکل نکل آئے گی اس کی ہاں جی ضرور انشاءاللہ ایسے ہاں ہاں فیصلہ باد میں تو لوگ ایک دوسرے کو تیلی لگاتے ہیں لیکن آج کوئلے لگ رہے ہیں ہاں جو ہمارے ڈی جی جو ہے نا تکہ بوٹی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج اچھی بن جائے گی تو دیکھتے ہیں ابھی تو کوئلے بھی کم ہیں اور بلکہ کوئلیں زیادہ ہیں یہاں کوئلوں کی بولنے کی آوازیں آرہی ہیں کوئل بول رہی ہے کہیں بلبلیں بیٹھی بھی ہیں دوسرا بخاری صاحب یہ بھی ہے کہ اگر اس کا قلب نہ نکلا اس کا رنگ نہ نکلا تو کامل صاحب اس کا رنگ ضرور نکلا ہے یہ تو بلکل ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہ انشاءاللہ سرخ رو ہو کے جائیں گے یہاں سے اور انشاءاللہ گھر والے بھی نہیں پیچانے ہیں جی جی بلکل یہ سرخ رو ہوگے تو یہ ہے جی تکہ بوٹی اب ہم نے کھانے کا منظر آپ کو دکھانا ہے کیونکہ بھوک پھر ہمیں ایک بھڑک اٹھی ہے اور جو ہی یہ تکہ بوٹی تیار ہوتی ہے تو ناظرین آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ آج ہم نے کیسا تکہ بنایا ہے لیکن انشاءاللہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہوگا تو آئیے ویٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ابھی ہم تکے کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں اور ادھر شام کے سائے ڈھلنا شروع ہو گئے ہیں لائٹیں چل چکی ہیں اور آج کی یہ ہماری محفل اختتام کو پہنچنے والی ہے اتنا زبردست تکہ حالانکہ ہم اسے تکہ ہی کہہ رہے تھے لیکن یہ ٹھیک لگا ہے اور ہمارے ڈی جی تکہ جو ہے نا ہم نے ان کا پرموشن کر دینی ہے انہیں سیکٹری تکہ بنا دینا ہے تو وہ بہت اچھ تکہ بنایا اور آج کی یہ محفل ہم شام کو اس طلاب کے کنارے بیٹھے ہیں اور یہ محبتوں کا طلاب بھی ہے اور محبتوں کا سہلاب بھی ہے یہ آج ہمارا دن تمام ہوا اور محبتوں کے ساتھ چاہتوں کے ساتھ اور ایک دوسرے سے پیار بانٹ کر ہم جا رہے ہیں آپ نے کچھ شکریہ کسی کا ادا کرنا تھا کوئی ہے آپ کے پاس میں تو کھلانے والے اور بنانے والوں کا شکریہ ادا کروں گا اس ٹھائم تو اچھا جنہوں نے اتنے مزے کا جم سب کا شکریہ جو دو ساتھ سٹی فلا ہے جی اور انہوں نے اتنا بنایا اس پروگرام کو ان سب کا اور خاص طور پر احسان صاحب کا جو یہ انہوں نے مووی بنائی اور جو ہمارے مووی بناتے ہیں ٹاکرا چینل پر چلتی ہے جی ان کا بھی بہت شکریہ اور مدعو کرنے والوں کا آپ نے شکریہ ادا کیا میں ان کو پہلے کر دیا اور انہوں نے مدعو بنا بنایا نہیں انہوں نے ریکارڈ نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے یہ میں دوبارہ کرنا ہوں اور خاص طور پر ڈاکٹساہب آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں اور یہ سیرہ آپ کے سر جاتا ہے بہت شکریہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو مدعو کیا تو آج سے وقت میں آپ کو مدعو بلا کہنا شروع کر دوں تو کیسا رہے گا ناظرین اسی طرح ہستے ہساتے دوستوں کے ساتھ وقت گزارئیے اور اب ہم اس فارم ہاؤس سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی قسم کے پھر کسی خوبصورت منظر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکھے بان موسیقا 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 موسیقا